ہلو اور خوش آمدید ایک اور لیکچر میں جس میں ہم بات کریں گے کہ ایس ٹی ایم ایل میں ایمیجز کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں یا تصریفیریں کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں اردو میں اس کو تصاویر کہتے ہیں تو اگر ہم اپنی اپلیکیشن کو دیکھیں تو اب تک ہم نے یو ایل یا ایل آئی یا لسٹس کی بات کی ہم نے ہیڈنگز کی پیراگرافز کی بات کی ہے اور ہم نے کچھ اسٹائلز کی بھی بات کی ہے اب ہم بات کریں گے کہ ایمیجز کو کس طریقے سے ایڈ کیا جائے تو یہ ہم ایک لیسن کے اندر کر چکے ہیں لیکن اگر میں دوبارہ سے اس کو بتاؤں تو ہم آئی ایم جی کا ٹیگ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک ایٹریبیوٹ دیتے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں سورس کے اس ایمیجز کو کہاں سے اٹھانا ہے عام طور پر یہ کوئی لنک ہوتا ہے یا تو وہ لنک فائل سسٹم کا ہوا کہ اچھا میری ایشٹی ایمیل جہاں پر اس وقت پڑھی ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ قریب قریب کس فولڈر کے اندر میری ایمیج پڑھی ہوئی ہے یا پھر وہ کوئی آن لائن یو آرل ہو سکتی ہے جیسے میں اپنے گٹھپ کی ایمیجز یوز کر رہا ہوں یا جو میرا گٹھپ پر پروفائل ہے اس کی میں ایمیجز استعمال کر رہا ہوں جو کہ آپ کو اس طریقے سے نظر آ رہی ہے تو یہ میرے خاصل سے میری جوانی کی تصویر ہے کچھ انٹرسٹنگ ایٹریبیوٹس کی ایک تو خاص بات یہ ہے کہ ایمیج کا ٹیگ ایٹس سیلف کلوزنگ ہوتا ہے اس میں ہمیں ایمیج کا ٹیگ سٹارٹ اور اینڈ دو الگ الگ ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے پاس یو ایل کا ہے تو یو ایل کا سٹارٹ ٹیگ بھی چاہیے اور اینڈنگ ٹیگ بھی چاہیے ایمیج کے اندر جو ٹیگ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہمیں کلوزنگ ٹیگ نہیں چاہیے ہوتا ایک اس کا جو انٹرسٹنگ ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے آلٹ آلٹ یہ کام کرتا ہے کہ وہ لوگ جو دیسیبل ہیں یا جو دیکھ نہیں سکتے ایمیجز اسپیشلی ان کے لیے اور اس کے علاوہ بھی اگر یہ ایمیج کسی بھی وجہ سے لوڈ نہیں ہو پاتی تو آپ کوئی ٹیکس دکھا سکتے ہیں یا کوئی میسج دکھا سکتے ہیں فر ایکزمپل یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں ایسنس گیٹھاب آوٹار یہ بسکلی بتا رہا ہے کہ یہ ایمیج ہے کس بارے میں اور اگر میں یہاں کا لنک خراب کر دوں جیسے میں یہاں کہتا ہوں zhtps تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایمیج یہاں پہ لوڈ نہیں ہوئی لیکن میرے پاس یہ ٹیکسٹ آ گیا یہ صرف اس صورت میں نظر آئے گا جب براوزر اس یو ارل کو نہیں گیٹ کر پائے یا ایمیج کو لوڈ نہیں کر پائے تو اگر میرا یہ لنک صحیح ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ میسیج نظر نہیں آ رہا ایک اور ایٹریبیوٹ جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ کہلاتا ہے ٹائٹل اگر میں یہاں پہ جاؤں اور میں لکھوں ٹائٹل اور میں یہاں پہ کہوں abc123 اور میں اس کو سیف کروں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب میں اس پہ ماؤس اوبر کر رہا ہوں تو یہ چھوٹا سا جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے میرے ماؤس کے قریب abc یہ کہلاتا ہے ٹائٹل اور یہ آپ کسی بھی ایش ٹی میل ایلیمنٹ پہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے پچچرز پہ اگر ہمیں پچچر پہ مور انفرمیشن دینی ہے یا زیادہ انفرمیشن دینی ہے about the image کے image ہے کس چیز کے بارے میں تو یہ میسیج یا یہ ٹائٹل ہمیشن نظر آئے گا جب image لوڈ ہو چکی ہوگی تاکہ آپ اس کے اوپر ماؤس اوبر کر کے دیکھ سکیں اب فائنالی بات کرتے ہیں کہ یہ image تو اتنی بڑی ہے اور میرا business card مطلب اس کے مقابلے میں اگر میں اس image کو دیکھوں تو proportion جو ہے وہ کچھ match نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کی width اور height adjust کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس width کا attribute ہوتا ہے اور جو لیتا ہے ایک number تو میں یہاں پہ کہوں گا width 200 تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ اب اس نے 200 کی width لے لیا اگر میں 20 کر دوں تو یہ بہت چھوٹی ہو جائے گی 200 ایسا ہے 100 ایسا ہے جب آپ width اب define کر رہے ہو سیم کام میں کر سکتا ہوں height کے ساتھ اگر میں اس کی height 200 define کر دوں تو اس کی width بھی automatically adjust ہو جائے گی تو width اور height دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ الگ الگ width اور height بھی define کر سکتے ہو میں جا کے یہاں پہ کہہ دوں height اس کی 100 ہوگی فار سم ریزن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل پچک گئی تو height کم ہو گئی اور width زیادہ ہو گئی تو ہم define کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی width اور کس طرح کی height ایک اور طریقہ جو اس کی width اور height define کرنے کا ہے تاکہ ہم اپنے لحاظ سے اس کو سکرین پہ دکھا سکیں وہ ہے style attribute جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم CSS کے ثرو different styles لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں یہاں پہ بھی کہہ سکتا ہوں height لیکن یہاں مجھے pixels کے اندر define کرنی پڑے گی values تو یہاں میں کہہ سکتا ہوں height 100 pixel آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ 100 pixel پہ آ گیا اب اس کے بعد مجھے define کرنا پڑے گا width اور میں یہاں پہ کہوں گا 200 pixel تو میرے پاس exact same result آ رہے ہیں جو کہ یہ پچکی ہوئی image ہے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو یہ syntax ہے جو code کا طریقہ کار ہے وہ similar ہے جیسے ہم یہاں پہ CSS لگتے ہیں کہ ہمارے پاس کی آتی ہے ہمارے پاس colon کا sign آتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس value آتی ہے اور پھر ہمارے پاس semicolon آتا ہے تو سیم طریقہ ہے یہاں پہ style کے اندر key colon پھر value semicolon پھر دوسری key colon value semicolon تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ styles بھی define کر سکتے ہیں تو میں اس style کو یہاں سے remove کر کے صرف width رکھوں گا تاکہ یہ کچھ بہتر نظر آئے جو آخری interesting چیز ہم اس ویڈیو کی نظر کریں گے وہ یہ کریں گے کہ اگر مجھے ان image کو link کے طور پر استعمال کرنا ہوں تو میں کیا کروں تو اس کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس image کو ایک anchor tag کے اندر ڈال دوں تو اگر میں یہاں پہ جاؤں اور لکھوں anchor tag یعنی کہ a tag اور یہاں پہ میں href پہ اپنے github کل لنگ دے دوں جو کہ ہے https colon github.com slash احسان آیاز تو میں اس image کو اپنے a tag کے اندر اس طریقے سے move کر سکتا ہوں تو میرا a tag open ہو رہا ہے اندر اس کے image ہے a tag close ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب اگر میں mouse لے کے جاؤں اپنی image پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرا cursor normal سے pointer والا ہو جائے رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک link ہے سیم چیز ہوتی ہے جب میں یہاں سے اس link پہ آتا ہوں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیچے بھی وہاں پہ link بن جا رہا ہے احسان آیاز کا اور اگر میں یہاں پہ click کروں گا تو یہ مجھے لے جائے گا اس کے particular link پہ لیکن ابھی میں یہاں پہ click اس لئے نہیں کر رہا کیونکہ یہ vs code کے اندر چل رہا ہے تو یہ break ہو جائے گا تو اگر مجھے اسے test out کرنا ہے تو بہدر طریقہ یہ ہے کہ میں vs code کو minimize کروں اور جا کر یہاں پہ اس کو open in chrome کر لوں اب اس chrome پہ کھلنے کے بعد اگر میں اس میں mouse over کروں اور click کروں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک new tab میں کھل رہا ہے اور یہ میرے github پہ لے کے جا رہا ہے بائی دوئے اگر آپ github پہ آئی ہی گئے ہیں اور آپ کا اگر github اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ ایک اچھا سا follow کا بٹن ہے اس پہ click کیجئے گا اور آپ join کر لیں گے 690 لوگوں کو جو کہ میرے اکاؤنٹ کو follow کر رہے ہیں تو شکریہ advance میں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیا ہے تو اس پہ comment کیجئے کہ میں یہ ویڈیو آخر تک دیکھ چکا یا دیکھ چکی یہ course بالکل مفت ہے تو آپ کے comment سے موسیقی